الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہو بحسان الہ یوم الدین تفسیر چل رہی تھی سور پاتحہ کی جو سور پاتحہ کی خصوصیت ہے اس کے علاوہ جو سور پاتحہ کی اللہ تبارک و تعالی نے فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل کو مکمل طور پر بیان کر دئیے گئے اب جو ہے صرف سور پاتحہ کا ترجمہ باقی ہے یعنی سور پاتحہ کی مکمل تفسیر باقی ہے الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب عربی میں تعریف کو کہتے ہیں رب یہ اصل میں ماں کو کہتے ہیں رب اصل میں ماں کو کہتے ہیں اگر آپ عربی میں عربی لغت جسے گائیڈ کہتے ہیں اگر اسے اٹھا کر دیکھیں جو رب جو لفظ ہے اگر ہم اس کی تحقیق کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماں اب رب کو ماں کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ رب اسے کہتے ہیں جو بچے کو پالے جو بچے کو اپنے گود میں کھلائے اور جو بچے کی بچپنی سے پرورش کریں اسے کیا کہتے ہیں رب اور اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے ماں یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر جب تک بچہ صحیح طریقے سے چلنا نہیں سیکھتا وہاں تک ماں اسے کیا کرتی ہے پالتی ہے صحیح طریقے سے ماں اسے پالتی ہے تو اس لیے اصل میں جو لفظ رب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا اس کا مطلب ہوتا ہے ماں تو عالمین یہاں ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی عالم کا مطلب ہوئی ایک دنیا لیکن اللہ نے یہاں عالمین لاکر یہ بتلایا کہ ایک دنیا نہیں بلکہ تم جس دنیا میں جی رہے ہو ایسی ہم نے کئی طرح کی دنیا کیا کر رہی ہے بنا رکھی ہے الحمدللہ جو اللہ ہے اللہ میں جو اللہ ہے یہ اللہ کا اصل نام ہے اللہ کا اصل نام ہے باقی جو نام ہیں یہ اللہ کے صفتی نام ہیں اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھا ہوں ایک بندہ ہے ایک شخص ہے جو جس کا نام ہے عبدالگفور ایک بندہ ہے جس کا نام ہے عبدالگفور اب وہ ہے گصے والا کیا ہے؟ گصے والا اور وہ ہے پیسے خرچ کرنے والا اور وہ ہے کبھی کبھار نرم دل والا اور وہ ہے بچوں پر گصہ کرنے والا اصل نام اس کا کیا ہے؟ عبدالگفور ہے لیکن یہاں گصہ کرنے والا یہ نام نہیں ہوا بلکہ اس کی صفت ہو گئی گصہ کرنے والا اب وہی پر وہ پیسے خرچ کرنے والا یعنی سخی کہلانے والا اسی طرح اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے بچوں پر کیا کرنے والا؟ گصہ کرنے والا تو اسی طرح اللہ کا اصل نام ہے اللہ لیکن جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ ننینوں ہیں یعنی رحمان رحیم گفور ستر ایوب یہ جو سب ہیں یہ اللہ کی صفتیں ہیں یہ اللہ کا اصل نام نہیں ہیں بلکہ اللہ کا اصل نام جو ہے وہ اللہ ہے اس کے علاوہ باقی جو نام ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے صفتی نام ہیں جو اللہ میں صفت پائی جاتی ہے وہ تمام نام ننینوں میں کیا ہوتے ہیں؟ شمار کیے جاتے ہیں اب یہ آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اگر ہم یہاں ترجمہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہیں جس نے انسان کو بنایا تو ہمارا مطلب کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا بلکہ رب العالمین جو رب لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے آگے ہیں الرحمن الرحیم یہ جو دو لفظ ہیں الرحمن اور الرحیم یہ دونوں لفظ اللہ کے صفاتی نام ہیں میں نے ابھی بتلایا سمجھایا میں نے کہ اللہ یہ اصل نام ہے باقی جو ننینو نام ہیں یہ اللہ کے صفتی نام ہے اور صفتی نام کسے کہتے ہیں وہ میں نے ابھی بتلایا الرحمن مطلب جو بڑا نہایت رحم جو بڑا مہربان الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے تو یہ دو جو لفظ ہیں یہ اللہ کے صفتی نام ہیں سمجھ میں آگئی بات مالکی یوم الدین اس کا مطلب ہوتا ہے مالکی جو مالک ہے جو بادشاہ ہے جو شہنشاہ ہے یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا یوم کہتے ہیں دن کو اور اد دین قیامت کا ایک نام ہے اد دین تو یوم الدین یہ قیامت کے دن کو بھی کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی یہاں تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ وہ ہے جو کل قیامت کے دن کا بھی مالک ہے قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کو موت عطا کریں گے چرن دے پرن دے اس کے علاوہ ترہ ترہ کے جو جانور ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے پناہ ہو جائیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر روئی کی طرح گھومنے لگ جائیں گے زمین پھٹ کر ختم ہو جائے گی آج قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اس میں ایک آیت آئی لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَهُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةِ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح تم پیپر لپٹتے ہو کیا کروگے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح تم لوگ پیپر کو لپٹتے سوچئے وہ جو منظر ہے کتنا ہولناک منظر ہوگا روایتوں میں ملتا ہے کہ جو حمل سے عورت ہے اس کا حمل توڑ جائے گا اس کا حمل گر جائے گا کل قیامت کے دن باپ بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا اور ماں اپنے بچے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی قرآنِ قرآنِ قرآن میں ہے فَإِذَا جَا أَتِسَا خَحْ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي اس دن بھائی بھائی سے ڈر کر بھاگے گا بھائی بھائی سے کیا کرے گا بھاگے گا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي بَاپ اپنے ماں سے کیا ہوگا بھاگے گا ماں بھاگے گی باپ بھاگے گا بھائی بھاگے گا پھوپی بھاگے گی کھالا بھاگے گی کوئی رشتہ دار اس وقت کام نہ آئے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي باپ اپنے بچوں سے بھی کل قیامت کے دن بھاگنا شروع کر دے گا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِن شَأْنُ يُغْنِي قرآنِ کریم کل قیامت کا جو منظر ہولناک ہے اسے بہت اچھی طرح اس کا منظر کشی کرتا ہے اور ہر ایک چیز کو صاف طور پر بتلاتا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان خود کے پسینے میں ڈُبا ہوا ہوگا کوئی اپنے گردن تک ڈُبا رہے گا کوئی بدن پورا ڈُبا رہے گا کوئی یہاں تک آئے گا کوئی یہاں تک آئے گا کوئی تو پورا ڈُب جایا ہوگا خود کے پسینے میں سورج ایک گھن اوپر آئے گا تو اس وقت کے منظر کو آج سے آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھی طرح رہائش دی ہے ان باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کل قیامت کے دن کو بھولنا یہ ہماری بڑی بے وقوفی کہلاتی ہے یہ ہماری بڑی بے وقوفی کہلاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے کی تمام حالتوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا مرنے کے بعد تمام حالتوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا کل جو قیامت کے دن حالات ہوں گے ان حالتوں کو بھی ہمارے سامنے نچوڑ کر بیان کر دیا پھر بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی ہم رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے سے اور رسول اللہ کی سنتوں کو اپنے پسے پست ڈال رہے ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سمجھ میں آ رہی یہ بات خیر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مالکی یوم الدین جو قیامت کے دین کا مالک ہے جو قیامت کے دین کا مالک ہے اس دن آج یا اس سے پہلے جو لوگ دنیا میں دعویٰ کر چکے میں بادشاہ ہوں میں خدا ہوں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا فیرہون نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے سامنے کہے گا کہ جس کے اندر ہمت ہے وہ جاک کر دکھائے آج تم سب کا رب تمہارا خدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سوال کریں گے کہاں گئی تمہاری بادشاہت کہاں گئی تمہاری خدائی کہاں گیا تمہارا وہ جلال کہاں گیا تمہارا وہ گرور تکبر گھمنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہر ایک انسان کے سامنے دعویٰ کریں گے تو وہ آیت کی تفسیر یہ ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں یہاں ہم اللہ سے یہ وعدہ اور اللہ سے ایک طور پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر ہمارا یہ سر اور اے اللہ اگر ہماری یہ پیشانی کہیں جھکے گی وہ تیرے در پر جھکے گی تیرے در کے علاوہ کہیں نہیں جھکے گی یاک نستعین مدد مانگنا یعنی اللہ کے سامنے ہاتھ پیلانا یاک نستعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کل قیامت کے دن تک اے اللہ جب تک ہمارے اندر جان موجود ہے ہم تب تک جو بھی ہو جائے اگر مانگیں گے تو تجھ سے ہی مانگیں گے تیرے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے یاک نستعین کا مطلب ہوتا ہے اب یاک نابدو میں یاک نابدو پہلے اس لئے میں آپ کو وطلہ دا ہوں یاک نابدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے ایک لفظ ہوتا ہے اے اللہ ہم نے تیری عبادت کر لیا ایک لفظ ہوتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے ہم تیری عبادت کریں گے لیکن یہاں اللہ سے تاقیدن اللہ سے یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم کریں گے تو صرف تیری عبادت کریں گے کیا کریں گے اے اللہ آج وقت تو ہو جائے گا میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آج میں پوری صورت ختم کر دوں گا کیونکہ بہت پندرہ دن ہوا یہی صورت چل رہی ہے تو ایک دس منٹ لیٹ ہو جائے گا لیکن پوری صورت یہی آج ختم کر دوں گا اگر کسی کو معذرت ہو تو کہہ سکتا ہے بات ختم کر لیں گے کل کر لیں گے ایعاق نعبدو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اس میں تیری ہی عبادت سے مراد تیری ہی عبادت کا مطلق یہ نکل رہا ہے کہ اے اللہ اگر عبادت کی بندگی کی باری کہیں پر بھی آتی ہے اگر نماز پڑھنے کی باری کہیں پر بھی آتی ہے اور سجدہ کرنے کی باری کہیں پر بھی آتی ہے وہ صرف تیرے سامنے ہوگی تیرے علاوہ کہیں پر بھی نہیں ہوگی کیا ہوگی تیرے علاوہ کہیں پر بھی یہ بندگی اور یہ عبادت نہیں ہوگی ایعا کا نعبد و ایعا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں بچپن سے ہم سور پاتحہ پڑھتے آ رہے ہیں لیکن ہم یہ ایعا کا نعبد اور ایعا کا نستعین کا مطلب بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے تو خیر ایعا کا نعبد و ایعا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلا اہدین السراط المستقیم اے اللہ سراط کہتے ہیں راستے کو عربی میں سراط کہتے ہیں راستے کو اہدین السراط المستقیم مستقیم کہتے ہیں سیدھا راستہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کونسا ہے اب سوال کیا ہوتا ہے سیدھا راستہ کونسا ہے پانچوے پارے میں قرآن کریم میں ہے اہدین السراط المستقیم یہ جو آیت ہے اس کا جو آگے کا جملہ ہے وہ اللہ نے پانچوے پارے میں بیان کیا ہے سراط اللہ دینہ انعمت علیہم یہ سور پاتحہ میں ہے پہلے میں سور فاتحہ کوئی اچھے طرح سمجھاتا ہوں پھر پانچوے پارے میں جاتے ہیں اہدین السراط المستقیم یہ دعا ہے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر کیا کر چلا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اب سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کونسا ہے سراط اللہ دینہ انحمت علیہم وہ راستہ جن پر آپ نے انعام رکھا ہے وہ راستہ جس پر آپ نے انعام رکھا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کونسا راستہ جس پر اللہ نے انعام رکھا ہے ہوتا ہے کہ نہیں سوال کہ کونسا راستہ جس پر اللہ نے کیا رکھا ہے انعام رکھا ہے تو وہ انعام کی جو بات ہے اللہ نے پانچوے پارے میں کر دی سراط اللہ دینہ انحمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وہ راستہ جس راستے کو نبیوں نے اختیار کیا والصدیقین وہ راستہ جس کو سچے لوگوں نے اختیار کیا والصالحین وہ راستہ جس کو اچھے اور نیک لوگوں نے اختیار کیا اور وہ راستہ جن کو شہیدوں نے اختیار کیا اور وہ راستہ جن کو نیک لوگوں نے کیا کیا اختیار کیا اب میں اگر اس کی تفسر میں جاؤں کہ نبی نے کس راستے کو اختیار کیا پھر تو بہت لمبی بحث تلے گی تو اس لئے مختصر یہ بات ہے کہ جس کلمے کو نبی نے لے کر دنیا میں آئے جس بات کو لے کر نبی دنیا میں آئے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا دوسروں کو اس کی دعوت دینا دوسروں کو اس راستے پر لے آنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور یہ نبیوں کا راستہ ہے سمجھ میں آگئی بات سراط اللہ دین انعمت علیہم غیر المقذوب علیہم وَلَزَّالِينَ مَا کہ وہ راستہ جس پر آپ کا گصہ نازل ہوا ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں اس راستے پر ہرگز بھی مت چلانا جس راستے پر آپ کا گصہ اور آپ کا گزب نازل ہوا اب وہ کونسا راستہ ہے جس پر اللہ کا گصہ نازل ہوا وہ وہی راستہ جس کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا سب کے سب ہلاک ہو گئے قومِ نُوح نے اس کو اختیار کیا سب کے سب ہلاک ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے قوم نے اختیار کیا سب کے سب ہلاک ہو گئے ابو جہل نے اختیار کیا ہلاک ہو گیا نمرود نے اختیار کیا ہلاک ہو گیا فرعون نے اختیار کیا ہلاک ہو گیا تمام لوگوں نے جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے وہ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں غیر المقذوب علیہم والا الظالین کہ اے اللہ آپ ہمیں اس راستے پر مت چلانا جس راستے پر آپ کا گصہ نازل ہوا ہو والا الظالین اور نہ اس راستے پر چلانا جس راستے پر چل کر لوگ گمراہ ہو گئے جس راستے پر چل کر لوگوں نے اپنی کیا ہے زندگی گواں بیٹی اس راستے پر ہرگز مت چلانا جس راستے پر چل کر لوگ کیا ہو گئے برباد ہو گئے اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلانا جس راستے پر تو نے کیا رکھا ہے یہ نام رکھا ہے یہ صورت ہم بچپن سے سنتے ہیں لیکن اس کا صحیح مطلب ہمیں نہیں معلوم تھا لیکن اگر آپ لوگوں کو صحیح طور پر یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی صحیح انداز سے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو اللہ کی عبادت کرنے میں اور نماز مکمل ادا کرنے میں ایک دل میں بڑی خوشی پیدا ہوگی اس لیے کہ اے اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں اے اللہ میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں اے اللہ مجھے گمراہی پر مت چلانا یہ لفظ اللہ سے کہنے میں انسان کے دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانات الحمدللہ